سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نمبر ایک میں چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس نعیم اکتر افغن اور جسٹس شاہد بلاد حسن نے وائس چانسلر تائناتی کیس میں ان ایف سی یونیورسٹی ملتان کے غیر قانونی اور ناجائز صور پر قابض وائس چانسلر اکتر علی کالرو کو فوری برخواست کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے ان کا نا صرف یونیورسٹی میں داخلہ بند کر دیا ہے بلکہ دوہزار اٹھارہ میں سابق صدر پاکستان کے جانب سے وائس چانسلر کی برخواستگی کو برکار رکھتے ہوئے دوہزار اٹھارہ سے تمام تنخواہیں و دیگر مرات واپس لینے کا آرڈر لکھوا دیا کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے کورٹ آرڈر پڑھ کر سنایا کہ آخری آرڈر کے مطابق اختر علی کالرو سیاسی وابستگی اور قانون کی غلط تشریح کے باعث اپنے غیر قانونی قبضے کو طول دے رہے ہیں جس پہ چیف جسس قاضی فائز عیسہ نے اختر کالرو کو روستم پر طلب کر لیا کہ آپ کی تائناتی کس نے کی تھی تو اختر کالرو نے جواب دیا کہ صدر عاصف علی زرداری نے انہیں تائنات کیا تھا قاضی فائز عیسہ نے پوچھا کہ کتنے عرصے کے لیے تائنات کیا تھا اختر کالرو نے بتایا کہ چار سال کے لیے قاضی فائز عیسہ نے سوال کیا کہ آپ کی تائناتی کی تاریخ کیا ہے اختر کالرو نے جواب دیا 29 جون 2012 قاضی فائز عیسہ نے حیرانگی کا اظہار کیا کیا مطلب 2012 سے چار سال تو 2016 تک بنتے ہیں جس پر اختر کالرو نے کہا کہ مجھے 2016 میں پرو چانسلر نے توصیح دی تھی قاضی فائز عیسہ نے پوچھا کہ پرو چانسلر کون تھا تو اختر کالرو نے جواب دیا پرنس عیسہ جان قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ تھوڑی بہت شرم کر لیں آپ لوگ کب بریٹش امپائر سے نکلیں گے کیا پرنس کون پرنس جس پر اختر کالرو نے جواب دیا کہ سوری سر عیسہ جان بلوج جس پر چیف جسس نے پوچھا کہ آپ نے ان سے معاملات مینج کر کے توصیح لی ہوگی اختر کالرو نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ مجھے 2017 میں سینر نے توصیح دی زیادہ ووٹ میرے حق میں تھے مگر پھر بھی صدر پاکستان نے قانون کی خلاف ورزی کی قاضی فائز عیسہ نے پوچھا کہ کتنے عرصے کی توصیح دی گئی تھی تو اختر کالرو نے جواب دیا کہ چار سال جس پر ایڈیشن آٹورنی جرلل نے سینر کے منٹس پڑھ کر سنائے کہ سر یہ روبرو عدالت غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کل کی توصیح دی گئی تھی جو کہ 2018 میں ختم ہو چکی ہے اس کے بعد سے یہ مسلسل غیر قرونی طور پر فائز چانسلر کے عوضے پر قابض ہیں تو قاضی فائز عیسہ نے اختر کالرو سے کہا کہ پبلک آفیس پر قبضہ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی تو اختر کالرو نے کہا کہ سر میں لیگل بیٹھا ہوں قاضی فائز عیسہ نے پوچھا کہ کیسے لیگل ہو تو اختر کالرو نے جواب دیا کہ مجھے عیسہ جاننے اور بعد ہزا اس وقت پرو چانسلر تنویر اشرف قائرہ نے توصیح دی ہے قاضی فائز عیسہ نے پوچھا کہ پرو چانسلر توصیح دے ہی نہیں سکتا جس پر ان ایف سی ایکٹ کا سیکشن بارہ چار پڑھ کر سنایا گیا اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ صرف صدر پاکستان سینٹ کی قرآدار سے ایک بار توصیح دے سکتے ہیں اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے نہائیت برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیکٹری صاحب آپ نے ان جیسوں کو وائس چانسلر لگا دیا تو تعلیم کا بس اللہ ہی حافظ ہے یہ تو کہیں سے پروفیسر بھی نہیں لگتے آپ نے ان کو پبلک سیکٹر جنورسٹی کا وائس چانسلر لگا رکھا ہے اکثر کارلو سے سوال کیا کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ کیوں اب تک بے ہیں جس پر اکثر کارلو نے جواب دیا سر قانون کے تحت بیٹھا ہوں چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت بیٹھے ہو تو اکثر کارلو نے گول مول جواب دینا شروع کر دیے جس پر چیف جسٹس نے سیکٹری وفاقی وزارت تعلیم سے نہائی تشویش کا اظہار کیا کہ یہ بندہ تو کہیں سے پڑھا لکھا بھی نہیں لگتا اور آپ نے اس کو وائس چانسلر لگا رکھا ہے چیف جسٹس نے اس افصار کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اکثر کارلو نے کہا کہ 65 سال 3 ماہ اور یہاں بھی روبرو عدالت انہوں نے جھوڑ بولا کیونکہ ریکارڈ کے مطابق ان کی عمر 65 سال 8 برس بنتی ہے چیف جسٹس نے سوال کیا تم تو عمر کی حد بھی کراس کر چکے ہو پھر کیوں کرسی سے چپ کے بیٹھے ہو اکثر کارلو نے بولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے سیکٹری سے کہا اسے پیچھے بھیج دے ورنہ میں اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دوں گا تم نے پاکستان میں کرپشن کی ایک داستان رکم کی ہے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں چاہتا کہ یہاں بیٹھے تیس سے زائد وائس چانسلر نراز ہو جائیں اس لئے بہتر ہے کہ دو آپشن دے رہا ہوں یا تو خود سیٹ چھوڑ دو ورنہ ہم اڑا دیں گے اور اڑانے کی صورت میں 2018 سے تمام تنخواہیں اور دیگر مرات واپس کرنی پڑیں گی سوچ لو مگر کرسی سے چپکنے کی خواہش رکھنے والے اختر کارلو نے سیٹ پر رہنے کا کہا تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہائیت افسوس کا مقام ہے کہ ایسی متبر سیٹوں پر اتنے بدماش لوگوں کو بٹھا رکھا ہے جو کہ ذاتی قابض لوگ ہیں یہ وائس چانسلر کہلانے کے لائق نہیں بلکہ یہ تو ایک قبضہ مافیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے آرڈر لکھوانا شروع کیا تو اختر کارلو نے کہا کہ سر بات سن لیں ہم عزتدار لوگ ہیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جھوڑتا ہوں جس پر چیف جسٹس مزید غصے میں آگئے اور کہا کہ تم یہ کیا بچکانہ حرکتے کر رہے ہو شرم آنے چاہیے سیاسی پشت پنائی سے بیٹھے رہے اور کسی کو نکالنے کی جرہ تھی نہ ہوئی جاؤ اپنی سیٹ پر بیٹھو ورنہ پولیس کو ابھی آرڈر کر دوں گا جس پر اختر کارلو خاموش ہو گیا اختر کارلو کو ڈپٹی ریجسٹرار لیگل نظیر احمد چشتی لکمہ دینے لگا تو چیف جسٹس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو نظیر جسٹس نے کہا کہ سر میں ڈپٹی ریجسٹرار چیف جسٹس نے کہا کہ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر اختر کارلو نے بولنا شروع کیا تو جیہ تو چیف جسٹس نے شٹ اپ کال دی اور کہا کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ کوئی سخت آرڈر لکھوا دوں گا پھر چیف جسٹس نے این ایف سی یونیورسٹی کے ڈپٹی ریجسٹرار کو بلالیا اور پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے نظیر جسٹس نے کہا کہ سٹھ سٹھ سال تو چیف جسٹس نے کہا کہ تم کیسے بیٹھے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے وی سی نے رکھا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ تم وقیل ہو تو نظیر جسٹس نے کہا کہ جی سر لا کیا ہوا ہے کہاں سے لا کیا ہے تو نظیر جسٹس نے کہا کہ بی زیڈ سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو جواب دیا کہ بہودن زکریج یونیورسٹی ملتان سے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ لا پڑھنا نہیں آتا یا جان بوجھ کر الٹے مشورد دیتے ہو ارے تمہیں تو وی سی نے رکھا ہے تو وفاداری یونیورسٹی کے ساتھ رکھو نہ کہ وی سی کے ساتھ دل چاہ رہا ہے کہ تم کو بھی گھر بھیج دوں جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ چیف جسس نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسے کیسے لوگوں کو وائس چانسلر کی سیٹے دے دیتے ہیں ہر طرف ایک توفانے بتتمیزی مچا ہوا ہے اٹورنی جنرل صاحب یہ کیس تو لائیو ٹرانسمیشن کا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی ایسی حرکت کی جورت نہ کرے جس پر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے باقی دو ججز کی مشابرت سے فیصلہ لکھوایا کہ اختر کارڈرو کی فوری طور پر انٹری یونیورسٹی میں بند کی جائے اور دوہزار اٹھارہ کے بعد تمام تنخواہیں اور دیگر مراد واپس لی جائیں آرڈر میں وفاقی وزارت تعلیم کو ہدایہ دی کہ فوری طور پر کسی سینئر شخص کو چارج دے کر نئے وائس چانسلر کی تائناتی مکمل کریں